اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں آپ کا ٹیچر علی زیب خان اور آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے سائٹو پلازم کے حوالے سے تو جیسے کہ لیٹس اپوز کہ یہ ایک سیل ہے ہمارے پاس تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سیل ممبرین ہے یہ نیوکلیس ہے اور یہ جو بیچ میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو حصہ ہمارے پاس اس قوم کہتے ہیں سائٹو پلازم یعنی نیوکلیر ممبرین سے لے کر سیل ممبرین تک جو ریجن ہے اس قوم کہتے ہیں سائٹو پلازم اگر پروکیریوٹ سیل کی بات کی جائے اور اگر یہ یوکیریوٹک سیل ہوتا ہے تو ظاہر سے بات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکیریوٹک سیل میں نیوکلیس تو ہوتا نہیں ہے تو اس لئے نیوکلیر ممبرین یعنی سیل ممبرین کے اندر جتنی بھی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے سائٹو پلازم تو بیسیکلی انٹرڈکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سائٹو پلازم کو ڈسکور کس نے کیا روڈولف وون کلر نام کے ایک سائنٹس تھے جنہوں نے 1868 میں اس کو ڈسکور کیا تھا اور انہوں نے اسی طریقے سے بتایا کہ نیوکلیر ممبرین اور سیل ممبرین کے درمیان جو سٹرکشر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم بعد میں جب مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سائٹو پلازم کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سائٹو جیل اور ایک ہوتا ہے سائٹو سول تو دیکھیں آئیے دیکھتے ہیں سائٹو جیل کیا ہوتا ہے اس ڈیک کا نام کیلپ سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے سیل ممبرین اور یہ جو آپ کے ریجن نظر آ رہا ہے یہ والا جو کہ تھوڑا سا کم گرین ہے یعنی لائٹ گرین ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو جیل بیسیکلی یہ جو سائٹو جیل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس گاڑا قسم کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے جیل ٹائپ اسی لئے اس کو جیل کہاں جاتا ہے جیسے جیلی ہوتی ہے اس کے پاس یہ کوئی جیل جو آپ بالوں میں لگاتے ہیں یہ اس ٹائپ کے ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر کئی طرح کے پولیمرز اور کئی طرح کے مولیکیولز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ریجن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا یہ جو زیادہ گرین لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا تو اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو سول سائٹو سول جو ہوتا ہے یہ سیل سائٹو پلازم کا وہ کمپوننٹ ہے جو تقریبا سیونٹی پرسنٹ سائٹو پلازم اسی کے اندر ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اچھا سائٹو سول کے پھر ہمارے پاس دو پورشنز ہوتے ہیں ایک وہ پورشن ہوتا ہے جو کہ بلکل لیکوڈ پورشن ہوتا ہے اور ایک وہ پورشن جس تھوڑا سا سولیڈ اور ٹف قسم کا پورشن ہوتا ہے لیکوڈ پورشن کو ہم دیکھیں تو سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سائٹو سول میں ہمیں کیا نظر آئے گا ووٹر نظر آئے گا اور باقی اس کے علاوہ میں وہاں پر سالٹس ملتے ہیں شوگر ملیں گے ام ہمائے وائٹامینز ہورمونز ان اورگینک آئینز وغیرہ یہ ہمیں سائٹو سول کا جو لیکوڈ والا حصہ ہے اس کے اندر ملیں گے باقی جو سولیڈ یا ٹف حصہ جو ہوتا اس کے اس میں ہمیں جو سائٹو پلازمک جو اورگینلز ہوتے ہیں جیسے میٹو کنڈریہ گولجی بوڈیز انڈو پلازمک ریٹیکیولم ایک سکٹرہ یہ ہمیں نظر آئیں گے تو یہ کیا ہے یہ کمپوزیشن یا کنٹینٹ آف سائٹو سول ہے سائٹو جل کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل کہی پہ کسی کتاب میں یا نیٹ سے نہیں ملی ہے تو اسی لئے میں نے اس کو یہاں پر زیادہ ڈسکس نہیں کی ٹھیک سٹوڈنٹس میں ایک اور ڈیگرام کی مندد سے آپ کو مزید زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سائٹو پلازم دیکھیں یہ ایک سیل ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جنہی حصہ یہ تو نیوکلیس ہے ٹھیک ہے یہ جو باہر والے ب نیوکلیر ممبرین کہیں گے باقی یہ جتنا بھی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس کیا ہے سائٹو پلازم ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس کو ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے آپ پڑھ سکتے ہو آپ نے پڑھا ہوگا یہاں بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پو آٹر ہے آپ کے پاس جو ہے اورگینلز ہیں جیسے یہ میٹو کونڈریہ ہیں ٹھیک ہے یہ انڈو پلازمک ریٹیکولم ہے یہ گولجی اپریٹس ہے یہ لائسوزوم سے اس طرح رائبوزوم ہوتے ہیں اور بہت سائز سٹرکچرز یہ وارٹر ہے تو یہ سارے سائٹو پلازم ہے اور تقریبا پورے سیل کا جو نائنٹی پرسنٹ حصہ ہوتا ہے وہ سائٹو پلازم ہی ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد فنشن کیا ہوتا ہے سائٹو پلازم کا ٹھیک ہے یعنی سیل کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس کے بیسیکلی کیا فنشن ہوتا ہے کہ سائٹو پلازم سب سے امپورٹنٹ سٹرکچر ہے افٹر نیوکلیس کیسے جت اتنے بھی میٹا بولیک اکٹیوٹیز ہوتی ہیں سیل کی وہ تقریبا 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 آل موسٹ ایٹی ٹو نینٹی پرسنٹ وہ سائٹو پلازم ہی ہوتی ہے جیسے کہ فورمیشن آف انرجی ٹھیک ہے فورمیشن آف لارج مولیکیولز ڈی ٹوکسی فیکیشن ٹوکزک مٹھیل کی اور اس کے علاوہ بریک ڈاؤن آف لارج مولیکیولز انٹیو سمولر یعنی آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم سارے اورگنس کو ڈسکس کریں گے یہ سارے اورگنس جو اپنے فنشن پرفوم کرتے ہیں تو یہ سائٹو پلازم کے اندر ہی پرفوم کرتے ہیں کیونکہ سیل کے زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ سائٹو پلازم کے اندر ہی موجود ہوتا ہے زیادہ تر اورگنس سیل کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ سائٹو پلازم کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں ایک بار اور جلدی سے تھوڑا سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ سائٹو پلازم کیا ہے سیل کا وہ حصہ جو نیوکلر ممبرین سے لے کر جو پلازم سیل ممبرین تک جو حصہ ہے اس کو ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور سائٹو پلازم ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے دو اس سے ہوتے ہیں اس کے سائٹو جل ہوتا ہے اور سائٹو سول ہوتا ہے وہ اس ڈیکرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں سائٹو جل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ گاڑا قسم کا ہے جبکہ سائٹو سول جو ہے وہ تھوڑا سا لیکویڈ ہے سائٹو جل جل ٹائپ ہوتا ہے اور سائٹو سول سولیشن کی طرح ہوت اور یاد رکھنا کہ یہاں جو نیوکلیس ہے وہ سائٹو پلازم کا حصہ نہیں ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئی ری ہوتی ہے کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ